سلام علیکم. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے UTI یعنی urinary infection اس کو عام زبان میں جو ہے چھوٹے تشاب کی نالی کی infection لوگ آسکتے ہیں. آج ہم اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور لازم میں آپ کو ایک بیم میں آپ سے ایک جو ہے question ہے یعنی کہ عام طور پر دنبی کو کیسا بات کر سکتا ہے اس کو ڈیئر ڈریشن ہے یعنی پانی کی کمی ہے یا نہیں ہے میں آپ کو لاس میں ویڈیو کے بتاؤں گا کہ آپ ایسے چیک کر سکتے ہیں اس کا ایک آسان طریقہ ہے چیک کرنے کا تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے UTI یعنی urinary infection یہ زیادہ تر خواتین تو بہت زیادہ اس کے ہونے کی چانس ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین کی تشاہوالی نالی ہے وہ ضرورتانگ ہوتی ہے منصفت میلز کے مریض کو یہ ہونے کی چانسز کم ہوتے ہیں اور جو مریض کو اگر یہ infection ہوتی بھی ہے تزیادہ سے پچاس سال یا اس سے زیادہ عمر کے مریض کو ہونے کی چانسز ہوتے ہیں اور پچاس سال سے کام عمر کے لوگوں کو چانسز کام ہوتے ہیں جو ہے اس کی مین اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کی علامات کا بتاؤں گا ہے پھر اس کے ساتھ وجہات اس کی تشخیص اس کا علاج اور اس کی جو اتیاتی تدبیر ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اس کی اگر ہم بات کریں علامات کی تو اس کی علامات میں جو پہلی علامات ہے وہ مریض کو بخار ہوتا ہے اس کے ساتھ مریض کو اولٹی یا مطلی آتی ہے اس کو پشاب کرتے ہوئے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے یا پشاب کرتے ہوئے اس کو درد ہوتی ہے اکثر لوگوں سے آئے کہ مریضوں کا پشاب بعض دفعہ رکھ بھی جاتا ہے اور مریض وہ بعض لوگوں کو پشاب کرتے ہوئے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے بعض لوگوں کا بار بار پشاب آ رہا ہوتا ہے اور اکثر لوگوں کو دیکھ رہتا ہے پشاب میں خون بھی آنا شروع ہو جاتا ہے اس کے سات مریض کو کمر میں درد ہو سکتی ہے اور سات مریض کو اکثر پیڑ میں بھی درد دیا سکتی ہے یہ ساری اس کی علامات ہے اگر یہ علامات آپ نے یعنی ایسے کچھ بھی ہیں تو آپ پوراً اپنے مطالقہ ڈاکٹر کے پاس تشکیس کیلئے ضروری جائیں وہ آپ کے کچھ ضروری ٹیسٹ کر کے آپ کی مزید تشکیس کرے گا اس کی اگر ہم وجوات کی بات کریں تو اس کی تین یا چار رومین کامل وجوات ہیں سب جو میرے وجہ ہے وہ پانی کی کمی ہے جو لوگ پانی کم پیتے ہیں یعنی کہ ایک عام اور نارمل انسان کو روزانہ کم ان کم دو لیٹر یا آٹھ گلاس پانی روزانہ پینے چاہیے اگر پانی آپ اس سے کم کی پینے گے تو اس سے بھی آپ کو انفیکشن ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس کے ساتھ جن لوگوں کو چھوٹے پشاب کی نالی زیادہ دیر تک دلیر ہے اس سے بھی اس کے یورنی اٹریکٹ انفیکشن ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس کے ساتھ جن لوگوں کو مسانے کا یا گردوں کا کینسر ہے ان کو بھی یورنی اٹریکٹ انفیکشن ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں آپ کے گردے میں پتری ہے تو اس سے بھی آپ کو جوٹی آئی ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور کافی ساری غردے یا مسانے کی بیماری ہیں جن میں یورنیٹ ٹیک انفیکشن ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ سکتے ہیں جیسے کہ بلیڈرز کا کوئی آپ کو ایشو ہے اس میں بھی مسانے کا کوئی انفیکشن یا اس کی وجہ سے بھی آپ کو اس کے خانے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اگر ہم بات کریں اس کی تشخیص کے لیے تو اس کی تشخیص کے لیے تین یا چار طرح کی تیسٹ کی جاتے ہیں سب سے پہلے پیشنٹ کے یورن آری جو مین اس ایم ضروری ٹیسٹ ہے وہ کی جاتے ہیں اس میں آپ کے پس سل چیک کی جاتے ہیں ساتھ آر بی سیز اور اگر کوئی بڑی جا کوئی موقع سا ہے تو وہ چیک کی جاتے ہیں جو آپ کے نارمل ایک انسان کے پس سلز ہوتے ہیں وہ زیرو ٹو فائی ہوتے ہیں اور فائیو ٹین پس سلز ہوتے ہیں وہ انفیکشن میں کاؤنٹ ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کو یورنری ٹریکٹ انفیکشن ہے اور جو ٹین سے زیادہ پس سلز اگر آپ کے یورن میں آ رہے ہیں تو پھر آپ سمجھے کہ آپ کو سوئیر یورنری ٹریکٹ انفیکشن ہے اس کی تشخیص کے لیے آپ خوراً اپنے معلوم کی پس ہیں اور مزید کچھ ٹیسٹ کروائیں اس کے ساتھ جو مزید ٹیسٹ کی جاتے ہیں وہ آپ کا آلٹر ساونڈ کی جاتا ہے اس کے ساتھ آپ کو جو ہے سی بی سی ٹیسٹ کی جاتا ہے اس میں آپ کے جو ہے ڈبلی بی سی ریز آ رہے ہوتے ہیں اس سے بھی آپ کو اس کی تشخیص میں مزید ملتی ہے اس کے ساتھ جو ہے اگر ضرور پڑے تو آپ کا جو مطلقہ معالج ہے وہ آپ کا سیٹ سکن کے یو بی بی لکھ سکتا ہے یہ سارے جو ٹیسٹ ہیں اس کی تشخیص کے لیے انتہائی مزددار ثابت ہوتے ہیں پھر آپ نے دیکھ رہا ہے کہ آپ کے جو انفیکشن ہے وہ بار بار یا ریکرینٹ تو نہیں ہو رہی یعنی کہ کچھ کچھ عرص سے بات ہو رہی ہے لازمی آپ ڈاکٹر کے پاس ہیں اگر نارویل انفیکشن ہے تو آپ اس کو پانی وغیرہ زیادہ پیئیں ساتھ کچھ ڈاکٹر جو مطلقہ انٹی بائٹیز ہیں جیسے سپرو فلیکسسین لیو فلیکسسین یا افلو بیڈ وغیرہ یا موکسی گیٹ یا وہ پیشنٹ کو ڈوز کے حساب سے ایڈیسٹ کر کے دے سکتے ہیں ساتھ اس کو آپ کو پین کلر یا انٹی پاریٹک کے طور پر ابو گروفن یا بورین ٹیبلیٹ بھی دے سکتے ہیں اور ساتھ اس کو سیرپ سٹرالکا اگر اس کے جو سیمٹم میں اس کو پشاب کرتے ہو در یا جلن ہو رہی ہے تو یہ آپ کو اس کا دے سکتے ہیں کیونکہ آپ کے جب اس طرح کی یو ٹی اے کی جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں اکثر دیکھ گیا ہے کہ یورک ایسٹ کا زیادہ یا ان میں یورک ایسٹ زیادہ ہو جاتا ہے اور یہ سیرپ سٹرالکا ہے یورک ایسٹ کے اخراج میں انتہائی مددگار ثابت ہوتا ہے ساتھ آپ اس کی اگر سیمٹم میں جو ہے اس کو آپ جو ہے سکرین بریسہ شبی اس کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے دے سکتے ہیں یہ ساری علامات اگر پیشنٹ میں ہیں تو آپ ان کو یہ میڈیسن دے سکتے ہیں لیکن آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ نے میڈیسن لی ہے کچھ عرصہ چلائی ہے پھر چرسے بعد پھر آپ کو دوبارہ یہی سیمٹمز ہیں اور یہی مسئلہ ہو رہے ہیں تو پھر آپ لازمی اپنے مطلقہ ڈاکٹر کے پاس جائیں تاکہ وہ آپ کے مزید ٹیسٹ کرے تاکہ آپ کی مزید جو ہے نا آپ کی بیماری کی تشکیز کرے کہ آپ کو اور ایسا مسئلہ تو نہیں ہے جس کے لیے آپ کا موالج ہی آپ کی تشکیز کرتا ہے اس لیے آپ نے بار بار جو ہے میڈیسن نہیں استعمال اکثر لوگوں کو دیکھا گیا کہ ایک انفیکشن بار بار ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی وجہ اور بہت ساری وجہوات ہوتی جیسے آپ کو مسانے کا یا گردے کا کینسر ہو سکتا ہے یا ساتھ آپ کو بلیڈرز کا کوئی ایشو ہو جاتا ہے یا آپ کی جو اور کوئی ایشو ہو رہتا ہے اس کے لیے آپ ضروری اپنے مطلقہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ آپ کے مزید تیسٹ کرے گا اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں گے اس کی جو اتیاطی تدبیر اس کی اتیاطی تدبیر میں ایک تو سب سے زیادہ جو ہے پانی آپ نے زیادہ زیادہ پینے ہے جو لوگ پانی کم پیتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ پانی زیادہ پینے یعنی کہ دو لیٹر آپ کو روزانہ کم پانی پینے چاہیے بلکہ اس سے آپ کوئش کریں کہ زیادہ پانی پینے تاکہ آپ کے جو ہے پانی پینے کی وجہ سے آپ کے جسم میں جو بھی فالتو بیکٹریز ہوتے ہیں یا جسم کے جو فاصل مادے ہوتے ہیں ان کا پشاپ کے ذریعے اخراج ہو جاتا ہے اور آپ کو کافی ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے آپ اگر پشاپ کو بار بار روک رہے ہیں یا زیادہ دیر تک روک رہے ہیں تو وہ بھی آپ نے نہیں رکھنا رکھونا نہیں ہے اس سے بھی آپ کو انفکشن ہونے کے چانس ازبڑ جاتے ہیں آپ کو اگر پشاپ آ رہا ہے تو آپ کو فورم ماشروم جائیں اور پشاپ کو زیادہ دیر تک روک کرنا رکھیں اس کے ساتھ جو لوگ جو پیشنٹ شگر کے ہوتے ہیں ان کو یہ انفکشن ہونے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں اس لیے وہ بھی اپنی اتیاتی تدبیر اور دوائیں آپ نے بقائدگی سے استعمال کریں تاکہ آپ اس بیماری سے بچ سکیں اس کے ساتھ چروع میں میں نے آپ کو ویڈیو میں ایک بات پوچھی تھی کہ کس طرح پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کو ڈی اڈیشن ہے یا نہیں ہے ایک دازے کی مطابق پاکستان میں تقریبا پچاس پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جن کو ڈی اڈیشن ہوتی لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا یعن اس کا ایک عام اور سمپل تھی کہ یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ نے بائیں ہاتھی ہتھیلی کو سامنے رکھیں گے اس ساتھ آپ کے دائیں ہاتھی اگھوٹھے کو آپ نے وہاں پہ پہ پانچ سے دس سیکنڈ کے لیے پریس کر کے رکھنا ہے دس سیکنڈ بعد آپ نے اس کو اٹھانا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے جو ہتھیلی کا کلر ہے وہ پہلے ریڈ تھا لیکن جب آپ نے اسے اگھوٹھے سے پریس کیا تو اس کا کلر وائٹ ہو جائے گا آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ جو اس کا کلر ہے وہ وائٹ سے ریڈ دوبارہ کتن سیکنڈ بعد ہوتا ہے اگر تین سے پوائنٹ سیکنڈ کے اندر آپ کا جو ہے جو ہے جو ہے جو کلر ہے وہ ریڈ سے وائٹ ہو گیا تو پھر آسوری وائٹ سے ریڈ ہو گیا تو آپ سمجھیں کہ آپ کو جو ہے ڈیرڈیشن نہیں ہے اگر اس سے زیادہ ٹیم لگا ہے آپ کی جو ہے تھیلی کو دوبارہ اپنی اصل میں آتے ہوئے تو پھر آپ نے سمجھنیا کہ آپ کو ڈیرڈیشن ہے اور ڈیرڈیشن کا سب سے جو پانی آپ زیادہ سے زیادہ پیریں یہ پانی آپ کے جسم سے جو بھی فالتو مادے ہوتے ہیں ان کے اخراج میں انتہائی مددگار ثابت ہوتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک شیئر اور سبکرائز ضرور کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو مل سکیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ